ہلو گائز ویلکم بیک ٹو میک اے منفرد مائی نامی سبداللہ اور آج کا ٹاپک ہے پوبیاں اور خامیوں کے بارے میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی خامی ہے کوئی کمی ہے اور لوگوں کو بھی اعترفتا ہے کہ ہاں آپ کے اندر ہے وہ صرف آپ کا illusion یا بھرم نہیں کوئی غلط سائم بھی نہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر کوئی پوبی نام کوئی ability کوئی talent یا کوئی ایسی بات نہ ہو جو عموماً نہیں ہوتی دوسرے لوگوں میں یا جو آپ کو دوسرے لوگوں سے اٹھے بناتی ہو ایسا ہو نہیں سکتا آپ کو ایسا لگتا ہوگا پر ایسا ہے نہیں چونکہ جسے اللہ کسی بھی بڑی کمی ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمی ہے ہم سب کمیوں کے ساتھ پیدا ہوں ہم سب انسان ہیں ہماری ایک جیسی شکلے نہیں ہیں ہمارے ایک جیسے نزاج نہیں ہیں ہماری ایک جیسی پرورش نہیں ہیں ہماری ایک جیسی society نہیں ہیں ہم سب کی الگ الگ پرورش ہے الگ الگ ماں باپ ہیں obviously بات ہے پریوار الگ ہیں ہمارے ماحول الگ ہیں obviously ہمارے نام الگ الگ ہیں کچھ لوگ کے نام سیم ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر دو لوگوں کے سیم نام ہیں اور تو ان لوگوں کی خاصلت سب خاصلت ملے گی کیونکہ آج تک جتنی بھی researches ہوئی ہیں date کو لے کے astrology کو لے کے date of worth کو لے کے یا نام کو لے کے کہ جس ورڈ سے نام ہیں تو ایتی personality ہوئی اس میں کچھ common باتیں مل تکتی ہیں لیکن exact دو personality same کبھی ہو ہی نہیں تکتی ہیں کہ جن کا سب کچھ same ہیں جن کی شکلیں بھی ملتی ہوں جن کے نام بھی ملتے ہوں یا آپ یہ دیکھ لیجائے کہ جن کے شکلیں بھی ملتی ہیں جو twins ہوتے ہیں جو ایک ہی ماباد کی اولاد ہوتے ہیں ان کو سے بھی مزاج ہوتا ہمیں ان کی بھی خواہشیں ملتی ہیں ملتی ہیں ان کی بھی پسند کھابائیاں اور خامیاں ہو شکلیں تو اگر ہمیں نیچ مطلب بائی نیچر کوئی ہمارے اندر کمی ہے فار اگزامپل کوئی ڈیس ایبیلیٹی ہے تو کوئی نہ کوئی ہمارے اندر خوبی ضرور ہو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بہت بڑی کمی ہے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ آپ کے اندر وہ بہت بڑی خوبی کونسی ہے جو آپ کو یونیک بنائے اور یہی اس زندگی میں آپ کا سفر ہونا چاہیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی خوبی نہیں ہے تو وہ آپ کے غلق نہیں ہے آپ دھونڈنا ہی پاتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا خوبی ہو کچھ لوگوں میں بات کرنے کی خوبی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں کام کرنے کی خوبی ہوتی ہے کچھ لوگ جینئس ہوتے ہیں ان کا ذہن بہت اچھا کام کرتا ہے کچھ لوگ کی کیلکولیشنس بہت اچھی ہوتی ہیں کچھ لوگ کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے انہیں چیزیں یاد رہتی ہیں they are naturally super genius اب اس پہ ایک بہت بڑی الگ ڈی بیٹ ہے کہ ہم سب super genius پیدا ہوتے ہیں اور ہماری society ہمارا education system اس پہ بہت زیادہ play کرتا ہے ہمارا education system ہمیں dump بنا دیتا ہے اور ہماری society اور ہمارے ماں باپ یہ تینوں چیزیں مل کے ایک genius انسان کو جسے اللہ genius پیدا کرتا ہے اسے ایک normal IQ پہ علاقے چھوڑ دیتے ہیں 85 پہ کہ ہاں بس آپ روزی روٹی کے پیچھے پوری زندگی بھاکتے رکھو بس یہ تمہارا مقصد ہے کھاؤ اور بس بی بچوں کا خیال لکھو اور مر جاؤ اس چھوٹا سا فوکس پہ اس چھوٹے سے مقصد پہ ہماری society ہمارا سکول ہمارا معاشرہ ہمارے پیرنس ہمیں ایک کتنے چھوٹے سے گول پہ لاکے چھوڑ دیتے ہیں اور جب ہم ہمارے ذہن میں اتنا چھوٹا سا گول ہوتا ہے تو ہم وہ بھی پوری زندگی پورا نہیں کر پاتے ہیں ہمارے میں سے عمومن لوگ 80% لوگ پوری لائف سٹرگل کرتے رہتے ہیں وہ اپنی بیسک نیڈ بھی پوری نہیں کر پاتے ہیں 50% تو نہیں کر پاتے ہیں 30% 30 38% کر لیتے ہیں اور جو جسے ہم elite کلاس کہتے ہیں جو 2% لوگ ہیں جس پوری دنیا کے جس میں وہ فائنینشل بھی اور intellectuals بھی ہیں اور کوئی کسی نہ کسی مقصد کے لیے کام کرنے والے لوگ اس میں پیسہ بھی میٹر کرتا ہے لیکن بہت سارے کاموں میں پیسہ نہیں میٹر کرتا تو وہ سارے لوگ آتے ہیں 2% جو کچھ بڑا کرتے ہیں جو کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں یا جن کے مقصد بڑے ہوتے ہیں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ ان پوری لائف کے اپیڑے کھانے کے باوجود تھی کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں ان کے دل میں وہ کسک باقی رہتی ہے کہ نہیں یار میں یہ نارمل زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوا نہیں صرف روکی کپڑا مکان کے لیے پیدا نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں ہم سب کے ذہنوں میں آتی ہے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے وہ اندر سے چیخ آتی ہے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں یار this is not میں یہ نہیں ہوں لیکن ہم ہی اپنی اندر کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور پورا کا پورا معاشرہ سارے کے سارے لوگ اگر ہمارے کوئی ذہن میں کوئی خیال آتا بھی ہے کچھ یونیک سا یا کچھ الگ کرنے کا تو یہ سب لوگ ہمیں باقی سارے کی ذہنگل لے کے اسے خاموش کر آتی ہیں کہ نہیں نہیں یار ایسا نہیں ہوتا یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں فلموں میں اچھے لگتی ہیں کہ ایک سڑک سے لڑکا اٹھا اور بڑے کام کر گیا یا ایک چھوٹی سے سوسائیٹی سے لڑکا نکلائے غریب گھر سے لڑکا نکلائے یا ایک بہت کمزور لڑکی نے بہت ہی کمپڑین کی ساملی کی لڑکی نے بہت کچھ بڑا کام کر دیا بہت کچھ چینج لا دیا زندگی میں ایسا کتابوں میں اچھا لگتا ہے اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بڑے بھی فلموں کی زندگیوں میں ہی رہتے ہیں اس لئے انہیں ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم بھی خود فلمیں دیکھ کے ہی بڑے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ ریالیٹی اور فلموں کی جو بیچ کا گیپ ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ فلمیں ہیں یہ اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور اصل زندگی کی کہانیوں سے ہمیں دور رکھا جاتا ہے اے پی جی عبدالکلام بس ان کے بارے میں ہمیں اتنا ہی بتائے کہ وہ ہمارے دیش کے ایک راشت پتی رہ چکے ہیں اور انہوں نے ہمارے لئے نیوپلن مزائل تیار کیا بس جبکہ ان کے ایک بہت لمبا ان کا ایک جھرنی ہے وہ کس بیک گراؤن سے آتے ہیں کتنے ضریب بیک گراؤن سے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ سٹرگل کرتے ہیں اور سٹرگل کرتے 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 پڑھتے لکھتے خود کو اتنا قابل بناتے ہیں کہ ایک دن وہ سائنٹسٹ بنتے ہیں اور اپنے ایک گول کے لئے وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالا جاتا ہے کہ بیٹا امیر تو بس وہ ہی بن سکتا ہے جو امیر گھر میں پیدا ہو یہ تو صرف امیروں کے چونچلے ہیں یہ تو میں خود اپنا ایک example بتاؤں مجھے خود ایک دوست نے کہا جب میرے پاس ایک ریجسٹر ہوتا تھا and i love cars and bikes مجھے آتوموبائل کا بہت زیادہ شوق ہے انشاءاللہ اللہ نے کسی قابل بنایا تو یہ شوق بھی پورا کریں گے تو اس پر پورچ گاڑی بنی ہوئی تھی جس کا exactly مجھے اماؤنٹ آج تک یاد ہے دو کروڑ تیس لاکھ اس ریجسٹر پہ پیچھے اس کی پورا بروچر لکھا ہوا تھا اس کے پرائز اس کی ٹاپ سپیڈ اس کا انجن کتنے سلینڈر کا ہے اس میں کتنی ہاؤس پاور ہے اس کا لکھا ہوا تھا تو میرے دوست نے وہ ریجسٹر دیکھا اور اس کی پکچر دے گی تو کہنے لگا یار ان گاڑیوں کو تو خواب میں آنے کے لئے بھی ہمارے لئے ٹکٹ لگتا ہے یہ گاڑیا تو ہمارے خواب میں آنے کے لئے بھی پیشے مانگیں گے یہ تیرے میرے بس کی بات نہیں ہے تو ان کیا خواب دیکھنا چھوڑ دے یہ ہمارے بس کے بہت اوپر کی بات ہے اور اس وقت مجھے دنیا داری کے بارے میں ایسا کچھ پتہ نہیں تھا میں جب ہی ٹویل سے نکلا تھا اور انسٹیوشن میں اپنا فرانکلن کا پوچھ کرتا تھا تو مجھے ایسا لگا ہاں یار صحیح ہی کہہ رہا ہے خواب بھی ہیں بس ہم تو پوٹو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں کبھی ایسا ہوگا تو ہے نہیں کہ میں اس جاڑھی میں بیٹھوں گا لیکن وہ ہی ایک اندر کی آواز وقت گزرتا گیا تجربے ہوتے گئے ایکسپیرینس ہوتے گئے اور پتہ لگا کہ کچھ بھی impossible نہیں بھلے ہی آپ کتنے بھی کمیوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں بھلے ہی آپ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہوئے ہیں کتنے بھی غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں کسی بھی میٹروسٹی سے الگ ہٹ کے پیدا ہوئے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ زندگی میں چاہتے کیا ہیں آپ کا خواب کتنا بڑا ہے اور اپنے خواب پر آپ کو یقین کتنا ہے اگر میں یہ مانتا ہوں کہ میں زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور جو جو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ مجھے ضرور ملے گا تو انشاءاللہ مجھے وہ ملے گا ہی ملے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مجھے نہ ملے وہ سکتا ہے دیر سویر ہو جائے میرے ہی ایکشنز میں کچھ دکت آ جائے میں اس طرح سے کام نہیں کر پا رہا جتنی سپیڈ میں مجھے کام کرنا چاہئے تو میرے اندر کمی ہو سکتی مجھے لیکن ہاں میرے خیال میں کمی نہیں آنے چاہیے جو میرے اور میرے لکشے یا میرے گول کے بیچ میں آئے تو میں بھی بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہوں میں بھی لیزی ہو جاتا ہوں میں بھی کبھی کبھی امید چھوڑ دیتا ہوں اپنی کمیوں کو دیکھ کے جو ہمارے سب کی زندگی میں بہت ساری کمی ہے ان سب کمیوں کو دیکھ کے ہم امید چھوڑ دیتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ نہیں ہم اس لیے نہیں بنے یہ بس کتابی بات ہیں یہ صرف یوٹیوب کے لوگ بولتے ہیں ایسا زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا پر پھر اندر سے ایک آواز آتے ہیں کہ نہیں اگر اتنے لوگ بول رہے ہیں اتنے لوگوں نے لکھا ہے اتنے لوگوں نے کر کے دکھا ہے صرف بولا نہیں صرف کہا نہیں ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے ہم ان کے جیسا نہیں کچھ کر پا رہے لیکن ہم اپنے جیسا تو کچھ کرتے ہیں ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم کس کے جیسا بننا چاہتے ہیں ہم کس کے جیسا نہیں بن سکتے چاہا کے بھی نہیں بن سکتے ہم اپنے جیسا بن سکتے ہیں اور ہمیں اپنے جیسا ہی بننا ہمارے خواب لوگوں سے مل سکتے ہیں پر ہمارا مقصد بھی لوگوں سے مل سکتا ہے پر ہماری personality لوگوں سے نہیں مل سکتا ہے ہماری personality individual ہم جو achieve کریں گے وہ ایک ہی چیز achieve نہیں کریں گے اگر کوئی record بناتا ہے تو دوسرا بندہ اس کا record break کرے گا تب وہ ایک نیا record بنائے گا تو دونوں کا pedestal سیم نہیں ہو سکتا دونوں کا area سیم ہو سکتا ہے دونوں کا career سیم ہو سکتا ہے لیکن دونوں کے کام بالکل exact سیم نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اپنے کمیوں پر فوکس نہ کریں اپنی abilityوں پر فوکس کریں اپنی talents پر فوکس کریں اپنی خوبیوں پر فوکس کریں اور اگر آپ کو اپنے اندر کوئی خوبی نہیں دکھتی تو سب سے پہلے آپ کو یہی کام کریں کہ اپنے اندر کے خوبی جانے اور اگر نہیں مل رہی تو جھان کیجئے کوشش کیجئے کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کوشش سے حاصل نہ ہو سکتا ہے کوشش کرتے رہیے اللہ پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا ملتا ہے کہ دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے